یا اللہ یا رحیم یا قریم اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ مبارک وسلم اسفلی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کازمی کے ساتھ کل کا جو آپ نے پروگرام دیکھا کل ہم نے بات کی سوگ کے تعلق سے سوگ جو فارسی زبان کا لفظ ہے اور جو ایک کیفیت کا نام ہے اور اس تعلق سے ہم نے بات کی کہ غم کے اظہار کا نام ہے شریعت متحرہ ایک زوجہ کو اپنے شہر جیسی عظیم نعمت کے زائل ہو جانے پر چار ماہ دس دن اگر اس کے شہر کی وفات ہو گئی ہے تو اسے عدد کا اور دوران عدد سوگ کا حکم دیتی ہے یعنی اسے زینت کو ہر طرح کی زینت کو ایک عورت ہیں اگر دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو سجانے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب زینت میں آتے ہیں زیورات پہننا، چھا لباس پہننا، میک اپ کرنا، سجنا، سورنا، خوبصورت لگنا تو شریعت جو ہے وہ ان تمام طرح کی زینتوں کو ترک کر دینے کا نام جو ہے اس کو سوگ کہہ رہی ہے اور اس کا حکم دے رہی ہے ایک زوجہ کو جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے چار ماہ دس دن لیکن اگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے تب بھی شوہر جیسی نمت اس سے دور ہو گئی تو اب وہ تین ہے اس تین پیریڈز اگر طلاق رجائی نہیں ہیں طلاق بائنہ ہے یا مغلضہ ہے تو اس میں وہ انتظار کرے گی رکے گی اور سوگ کرے گی یعنی نکاح سے رکے گی ہم نے کل بعد کی اس تعلق سے لیکن ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو عام رشتہ دار ہیں جو قریب کے رشتہ دار ہیں اہل خانہ ہیں ان کے لیے صحیح بخاری کی صحیحین کی احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کے مطابق تین دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے زوجہ کے لیے تو چار ماہ دس دن ہے لیکن عام لوگوں کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں یہ تو کل ہم نے سوگ کی بات کی آج ہم بات کر رہے ہیں جناب موت کے تعلق سے اگر کیا کہوں کہ جب کوئی اپنا ہم سے دور ہو جاتا ہے کسی اپنے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے دل کہیں واقعہ تن نہیں جاتا ہر جگہ جھوٹ موت جاتا ہے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں ہمارے ماباب ہمارے اپنے ہمارے عزیز و اقارب ہمارے جو سبلنگز ہیں بہن بھائی ہیں اگر وہ ہم سے دور ہو جائیں ہمارے اپنے پیارے دور ہو جائیں تو ایک عجیب سے کیفیت ہوتی ہے یہ جو موت ہے یہ عالم دنیا سے عالم آخرت کی اجانب منتقل ہو جانے کا نام ہے دنیاوی لذتوں سے اکثر لا تعلقی کا نام ہے اس پہ شریعت صبر کا درست دیتی ہے آج ہم اس صبر کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو جو حدیث مبارکہ میں صبر کی فضیلت وارد ہوئی ہے اس تعلق سے کہ ہمیں کیسے صبر کرنا ہے بعض خواتین جو ہیں وہ سر کے بال نوچ رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں نوہا کر رہی ہیں یہ کرنا کیسا ہے صبر کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آج ہم سب جانیں گے اس تعلق سے اگر کوئی اور سوال آپ کی اذہان کے نقشے پر ابرے تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور ہم کن سے جانیں گے گناب تو آج جو میرے مہمان اسکولرز ہیں جو میری پہلی مہمان اسکولرز ہیں ماشاءاللہ پر مغز آپ گفتگو فرماتی ہیں ٹھوس دلائل دیا کرتی ہیں ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں عالمہ صفہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اور جو ہماری دوسری مہمان اسکولرز ہیں آپ کا بھی منفرد انداز تکلم ہے قرآن و حدیث سے آپ استدلال کرتی ہیں اور اب ہمارے پرگرام میں آپ کئی بار انہیں دیکھ چکے ہیں اور ان سے بہت سارے مسائل بھی ہم نے سیکھے ہیں سمجھے ہیں جانے ہیں عالمہ صائرہ بانو ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کسی اپنے کا پیارے کا یا کسی انسان کا اس دنیا سے چلے جانا یہ یقیناً ایک اندہناک واقعہ ہوتا ہے اور سبر نہیں آتا بعض لوگوں کو آ جاتا ہے بعض لوگوں کو نہیں آتا سبر کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث مبارکہ میں شریعت اس تعلق سے بڑا زور دے رہی ہے ایک عورت کیسے سبر کرے ویسے تو آپ انجنل بھی بات کیجئے لیکن اس سبر کی جو فضیلت آئی ہے اس تعلق سے بات کیجئے اور ہمیں سبر کیسے کرنا ہے آپ کیا پیغام دیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارکہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما صبروکا اللہ باللہ یعنی اللہ تبارکہ و تعالی کی توفیق سے ہی سبر حاصل ہوتا ہے جس کو بھی سبر حاصل ہوگا تو گویا کہ وہ اللہ تبارکہ و تعالی کی توفیق کے بغیر کوئی بھی شخص سبر کو حاصل نہیں کر سکتا سبر کے متعلق مختلف تعریفات بیان کی گئی ہیں جن میں سے چند میں یہاں پر لینا چاہوں گی اور سبر کی پہلے میں وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ تبارکہ و تعالی کے سبر کرنے پر عجر کیا دیا جاتا ہے اس کے متعلق کلام کریں گے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ مو بنائے وغیر کسی کڑوی چیز کو نگل لینا یہ سبر کہلاتا ہے یعنی آپ کے چہرے کے اوپر تاثرات نہ آئیں کہ آپ کی باطن کی کیفیت کیا ہے تو گویا کہ اس کو پھر انہوں نے سبر شمار کیا اسی طرح ابن عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت خسن عدب کے ساتھ قائم رہے جس طرح نعمت ملنے کے اوپر خسن عدب تھا عدب کے ساتھ تھا اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور اللہ تبارکہ و تعالی کی عطا پر راضی تھا بلکل اسی طرح جب اللہ تبارکہ و تعالی اس نعمت کو واپس لے تو اس وقت بھی اللہ تبارکہ و تعالی کی عطا پر رضا اس کی نظر آنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ ایمان میں سبر کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے کہ جس طرح سر ایک اہمیت کا حامل ہے جسم کے اندر سر نہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جسم پھر گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا ہے ہی نہیں تو یوں ہی پھر ایمان کے اندر جو ہے وہ سبر کا مقام بیان کیا گیا قرآن کریم میں اللہ تبارکہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اسبرو وسوبرو یعنی اللہ تبارکہ و تعالی نے جو آیتِ گریمہ میں یہ فرمایا کہ سبر کرو اور سبر کی تلقین کرو تو یہاں پر پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سبر کس وقت کیا جائے گا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بیان فرمائی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ انس صبر اندس صدمت الاولا یعنی سبر جو ہے وہ پہلی مصیبت پر ہے کیونکہ یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ جو پہلی مصیبت پر سبر کر لے گا تو دیفنیٹلی پھر اس کے لیے آگے سبر کرنا محال نہیں ہوگا اصل جو سبر کی جانچ ہے جو پہچان ہے وہ پہلی مصیبت کے اوپر ہوگی جو شخص اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا تو ظاہر ہے کہ آگے بھی اس کے لیے سبر کرنا دشوار نہیں ہوگا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی انہوں اس روایتیں فرماتے ہیں کہ پہلی مصیبت پر اگر کوئی شخص جزا اور فضا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ساتھ دو مصیبتیں لاحق کر لیں ایک تو وہ پہلے ہی جو اس کو ملی اور دوسری یہ کہ اس نے جو عجر ملنا تھا سبر کے ذریعے اس عجر کو بھی ضائع کر دیا یعنی مصیبت ملنے پر بھی عجر ہے اگر آپ نے سبر کیا مصیبت تو ملی ہے نا یہ تو اللہ تعالی کی جانب سے دی گئی ہے ایک تو یہ مصیبت پہلے ہی تھی یہ پریشانی پہلے ہی تھی دوسری اس نے اپنے لیے مصیبت خود یہ پیدا کر لی کہ اس مصیبت کے اوپر سبر نہ کیا اور سبر کرتا تو یقیناً اس کو عجر اس پر دیا جاتا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے سبر ملنے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُون پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ران پر ہاتھ مارنے سے سبر کا عجر جو ہے وہ زائع ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُون پڑھتا رہے گا یعنی جب بھی گبھی اس پر مصیبت تاری ہو تو وہ اس ورد کو دہراتا رہے گا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُون ہر بار پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر بار اس کو وہ جو پہلی بار اس کو عجر ملا تھا وہ ہر بار اس کو عطا فرماتا رہے گا اچھا اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت فقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ مصیبت پر عقل مند کو چاہیے کہ وہ جزا و فضا نہ کرے یعنی سبر کرے اور پھر فرمایا کہ اگر اہلِ محشر جب عجر کو دیکھیں گے سبر پر ملنے والے عجر کو دیکھیں گے تو گویا کہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہماری اولادیں اور ہمارے جو اقربان ہیں وہ مجھ سے پہلے یعنی مجھ سے پہلے ہی مجھ سے چھین لیا جاتے اور ان کو مجھ سے پہلے موت آ جاتی میں اس پر سبر کرتا تو آج اس کا عجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاتا یہ وہ تمام چیزیں اسی طرح جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ قصص میں جو آیات کریمہ سبر کے حوالے سے منقول ہیں تو وہاں دگن عجر کا وہاں پر وعدہ بیان فرمایا گیا ہے اور سورہ زمر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ بے حساب اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو عجر عطا فرمائے گا اور ابتدان ہی میں نے یہ بات ارس کی کہ سبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اپنی کیفیت کو کنٹرول کرنا تو یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اور اس کی توفیق سے ہی انسان سبر کرتا ہے تو اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائب پر سبر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بہت اچھی اور امدہ گفتگو فرمائی عالمہ صفحہ فاطمہ نے اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ یا اللہ تو ہمیں مسائب پر مسیبتوں پہ مشکلات پہ سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بڑی مسرد کے ساتھ مطارف کروانا چاہتی ہوں آپ تمام سے مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو جو آج آن بی پر براہ راست ہم سب کی انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم حضرت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور میں بات کر رہی ہوں عالمہ سائرہ بانو اب آپ سے اور پوچھنا جاننا یہ چاہتی ہوں کہ ہم نے بات کی صبر کی فضیلت کے تعلق سے اور اس دعا کے تعلق سے کہ ہمیں مسائب پر مسیبتوں پہ صبر کرنا آنا بھی چاہیے اور اللہ سے اسے مانگنا بھی چاہیے ٹھیک ہے یہ تو معاملہ سمجھ آگیا کسی اپنے کی کسی بڑے عزیز کی جب میت ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے اور ان پہ حالت مرگ کا تاری ہو جانا ہم اپنے آنکھوں اسے دیکھتے ہیں تو اب نوہ کرنا گریہ کرنا اس تعلق سے جو ہے وہ شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے کیا اسے مردے کو میت کو تکلیف عذیت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت کے یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آئے گا اسے آزبایا جائے گا یہ بنیادی ایک قانون ہے ہر فرد کے ساتھ ہے اب جو سے قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے مال کی ذریعے جان کے ذریعے یا گزا کی کمی کی ذریعے اسے آزبایا جائے گا تو برحال ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بندہ اس چیز پر ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طور پر اسے آزبایا جائے گا تو اول تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب اس کے لئے رب تعالیٰ نے اور ہماری حدیث ہمیں اسلامی شریعت ہمیں باقاعدہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی مسئیبت اگر پہنچتی بھی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کا سامنا کرنا ہے اچھا میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ شریعت ہمیں گائیڈ کر رہی ہے ہمارا مذہب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسئیبت آن پڑی ہے تو کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے اس کا سامنا کرنا ہے کیسے ایک بریک لے رہی ہوں اس بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم آج بات کر رہی ہیں کہ اپنوں کے ہم سے دور ہو جانے پہ کسی ایکی موت پہ یا میت پہ کس طرح سے صبر کرنا ہے آدیس میں فضیلت وارد ہوئی ہے اور شریعت ہمیں اگر کوئی مسئیبت جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کس طرح سامنا کرنا سکھاتی ہے عالمہ سائرہ بانو اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں جی تو جب بھی آزمائش کسی بندے پہ آئے گی تو تاقید کیا گیا ہے کہ اسے صبر کے ساتھ اسے اس کا سامنا کرنا ہے صبر کی یہ ہے کہ جس وقت وہ تکلیف پہنچی اسی وقت کے لیے ہے جو صبر ہے اس پہ جو فضائل ہے وہ اسی وقت کے لیے ہیں کہ جس وقت اسے پہنچا اس نے صبر کیا اول وقت کے اندر یہ نہ ہو کے بعد میں وہ فی صبر کر رہا ہے پہلے سے نوحہ کر لیا یا اسے کلمات کہہ دیئے جس سے ماذا اللہ کفریات بھی ثابت ہو جاتے ہیں کفریہ کلمات بھی ادا ہو جاتے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا یا اس طرح کی دیگر باتیں ہم کہتے ہیں یہ تو رب تعالیٰ کی آزمائش تھی یہ تو کوئی بھی مصیبت ہاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے یہ ہمارے گناہ کی سبب ہوتی ہے یا رب تعالیٰ کو اس بندے کے مرتبے کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی آزمائش کوئی بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں صبر کی تاقید کی گئی ہے کہ صبر کریں گے لیکن اگر کچھ خواتین ہیں جو باقیدہ نوحہ کرتی ہیں اس طرح کی جیسے واویلہ مچاتی ہیں گریبان پاڑ لینا اس کی مضمبت کی گئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو زمینہ جہلیت کی طرح جس کا وفہوم ہے کہ زمینہ جہلیت کی طرح جو اپنے گریبان کو بھارے یہ چیخوں پکار کرے یا اپنے وہاں پہ تماشا مارے تو رب تعزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں وہ ہم میں سے نہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں بڑی پیاری پیاری وہ یہ معاملہ کرتی ہیں کہ جو عورت نہیں رو رہی ہوتی تو سمجھتی ہیں اس کو تو غمی نہیں ہے آپس میں ہلکی ہلکی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو جھرہ بیٹا چلا گیا شوہر چلا گیا اور اس سے کوئی غم نہیں کیا کہیں گے ان کو بھی پیغام دیجئے نا اس موقع پر بلکل زائے سے بات ہے ہمارے لئے سب سے بڑی جو رائے ہدایت قرآن و حدیث ہی کی ذریعے ہیں ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے اور اسی سے رہنمائی حاصل کریں گے حدیث میں تنوحہ کرنے والی اور نوحہ کو سننے والی دونوں پر لانت فرمائی گئی ہے تو اس سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ مقع کیا جاتا ہے تو یہ بھی جہالت کی ایک رسم ہوگی ہمارے لئے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے بچنا بالکل بچنا چاہیے صحیح ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم والیکم اسلام میری بین کیا نام ہے آپ کا اور کیا سلام علیکم میرا میسیس خالید بول رہی ہوں میسیس خالید کو شامجید کہتے ہیں والیکم اسلام اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی میں کل بھی میری کال لیکن کال میری ملی نہیں ہے دیکھیں گسے میں جیسے رہائی چاہتے ہیں تو بیری کہتی کہ مجھے بخش تو شو کہتا ہے میری جان چھوڑ دو لیکن یہ طلاق کی نہیں ہوتی تو اسے طلاق تو نہیں ہوتی اس سے لانا کرے میری جان چھوڑ دو آہ کہتے ہیں میرے بات گسے میں بھی بار دیکھتے ہیں وقتی طور پر جھگڑ ہوتا ہے وقتی جھگڑے میں کہا جان چھوڑ دو گسی میری بات ہی ہے جیسے کوئی جیسے عورتیں ہم کافی عورتیں باہر سیٹل ہے اگر ان کا کوئی شہر مرد جائے یا طلاق دے جائے تو کیا حکم ہے کہ وہاں تو کوئی ہوتا نہیں دوسرا عورتوں کو خود سب کم کرنے پڑتے ہیں وہ کیسے باہر جائیں دیکھیں نا یہ بڑا بچوں کو چھوڑنا لے کے جاننا سب کرنا اور دوسرے میں تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی مرد جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نا اب شہر کے لئے غیر ہو گئی شہر اس کا مو نہیں دیکھ سکتا لوگ اس کا اپنا نمبر دے دیں نمبر دے دیں چلیں آپ ایم سی آر میں بات کرنے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میسیس خالد اور یہ باتیں ہوتی ہیں تمام معاملات کو میں اس سیگمنٹ میں یا پھر اگلے سیگمنٹ میں شامل کروں گی مفتی صاحب سے آپ کے سوالہ اچھا ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایسن نوید نیازی صاحب مفتی صاحب بات ہو رہی ہے آج سوگ کے تعلق سے ہمیت پہ تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب کیا فرماتے ہیں کہ آج جو ہم فی زمانہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ عورتیں یا مرد حضرات بھی نوحہ کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں اور بھئی بعض وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر سبر نہ آئے اور سبر ہی نہیں آرہا تو بے اختیار آسو نکل پڑ رہے ہیں بے اختیار جو ہے وہ آسووں کا جاری ہو جانا یہ بھی ایک یقینا فطری تقاضہ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ بے اختیار اگر آسو جاری ہو گئے ایک یہ معاملہ اور دوسرا بقائدہ گریہ کیا جارہا ہے نوحہ کیا جارہا ہے ماتم کیا جارہا ہے کیا کہیے گا رحمان الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی بارکہ وسلم ہمارا دین دین فطرت ہے انسان کے تمام فطری تقاضوں کا خیال فرماتا ہے لحاظ رکھتا ہے انسان کی زندگی میں جہاں خوشی ہے وہیں غم بھی ہے خوشی منانے کی بھی اسلام نے حد بندی کی ہے کہ کس طرح منانی ہے کس حد تک منانی ہے اسی طرح غم کے موقع کے لیے بھی اسلام نے ہماری شریعت متہارہ نے ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ کس حد تک اس غم کو ہم اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا صورتیں ہیں تو اس میں سے ایک بڑا معاملہ یہ ہے میت والا انتقال والا کہ جب کسی کا کوئی عزیز کوئی پیارا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک بہت بڑا یہ سانیہ ہوتا ہے اس کے لیے اس موقع میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی یہاں پر جو آپ نے بات کی نوحہ کی تو دو صورتیں ہیں الگ الگ ایک ہے نوحہ کرنا اور ایک ہے صرف رونا بغیر آواز کے صرف آنسوں سے رونا تو آنسوں سے جو رونا ہے یہ چاہے قصدن ہو یا بغیر قصد ہو دونوں صورتوں میں شریعت متہارہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ فطری تقاضی ہے اس پر روک لگائی نہیں جا سکتی خود حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پیارے شہداد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا تو حضور جانعالم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے جسے دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے استفسار بھی فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود آپ اس طرح یا رسول اللہ رو رہے ہیں یعنی آپ بھی رو رہے ہیں تو حضور جانعالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے قلب غمگین ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس پر ہم راضی ہیں یہ رونا جو ہے یہ شفقت والا رونا ہے یہ رونا ناشکری والا رونا نہیں ہے یہ رونا گلے شکوے والا رونا نہیں ہے تو جو ایسا رونا ہے آواز کے ساتھ رونا اس کو شریعت مطارہ ناپسند فرماتی ہے نوحہ کو شریعت مطارہ ناپسند فرماتی ہے بقاعدہ بلکہ اس کیلئے تو وعیدات آئیں کہ جو اپنے گریبان کو پھاڑے اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے جیسا کہ بعض خواتین ایسا انداد اختیار کرتی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بقاعدہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کئی میت ہو جاتی ہے تو بعض خواتین بقاعدہ جیسے آئیں گی اچھا بھلا جو ہے وہ جو اہل خانہ ہیں وہ ابھی خاموش ہوئے تھے بچارے گئے وہ روتی ہوئی ہی داخل ہی داخل ہوتی ہوں اور اس انداز میں دھاڑیں مارتے ہوئے داخل ہوں گی کہ اس کو دیکھ کے خائی نہ خائی سامنے والی بھی روئے اور اگر وہ نہیں روئے گی تو اگر لے گائیں گے دیکھیں جس کو غم نہیں ہے یہ ایک بڑی بری رسم ہے ہمارے معاشری کی جسے ختم ہونا چاہیے حضور جانعالمی ساتھ و سامنے وعید کے توپے اشارت فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے من لتم الخدود کے جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے وشکل جیوب اپنے گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسلام وہ وقار کا لحاظ فرماتا ہے کہ ہر حال میں انسان کو اپنے وقار کا خیال کرنا چاہیے مطانت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ چیزیں چونکہ مطانت کے خلاف ہیں اس لئے شریعت مطارہ ناپسند فرماتی ہے دوسرے اس انداز سے ناشکری ظاہر ہوتی ہے تو شریعت اس کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ کسی بھی انداز سے کال سے یا فعل سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ادھار ہو اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے اس لئے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں بہت اچھی بات کی ناظرین بڑی فکری اور صلاحی گفتگو مفتی احسن صاحب کی جانب سے رہی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میرے بہن فطری تقاضہ ہے آسوں کا جاری ہو جانا بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی بعض اوقات لوگ بیوہ کو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے منحوس خیال کرنے لگتے ہیں کیا کہیے گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم میری بہن حمیرہ کیسی ہیں آپ اللہ کا قرآن آپ کیسی ہیں الحمدللہ سوال کیجئے آج کے ٹاکی سے ریلیونٹ میرے ایک قویسٹن ہے ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ سپورٹ کے استعمال جاتے ہیں جن کے گھر ڈیٹھ ہوئی ہے تو میں اس کی قبر کی مٹی کو پانی میں گھول کے گھر والوں کو پلائے جاتا ہے کہتے ہیں ایسا کرنے سے نہ گھر والوں کو صبر آ جائے گا کیا کہ ایسے ٹوٹ کے استعمال کرنے کی کیسی میں اجازت ہے اس حوالے سے بتائیے گا اور میرا اگر پیسٹن یہ ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کی فوج کی پر کیا اس کے خوبیوں کو اشار کے صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا اور میرا آخری پیسٹن یہ ہے کہ سیسے پر مصیبت آتی ہے تو یہ کیا فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا اس کو عزمایا جا رہا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی میری مہین بیوہ کو جو ویسے ہی بیچاری غزنوں ملال کی کیفیت میں ہے اس کو ایسا کہنا اس کو منحوس خیال کرنا کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات جو لوہ محفوظ میں تحریر فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص مصیبت پر صبر کرے میری تقدیر پر راضی ہو اور میری نعمتوں کا شکر کرے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین میں شامل فرمائی یہ روایت اگر ہم پیش نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے تعلق یعنی بیسک کونسپٹ ہے مسلمانوں کا کہ تقدیر پر ایمان لائے جائے اور یقیناً کسی کی زندگی یا موت کے معاملات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ وہ ان کو موت کے وقت کو ٹال سکے یا اس کو روک سکے یا اس میں تاخیر کر سکے لہٰذا کسی ایسی خاتون کو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ تو پہلے ہی غم سے نڈھال ہے اس کیفیت میں ہے کہ وہ اس کا تو گویا کہ جو پورے گھر کا ایک سربراہ ہے وہی اس کے اوپر جو ایک سایا تھا گویا کہ وہ اٹھ گیا اور وہ پہلے ہی غم کا شکار ہے اور پھر خاندان والوں کا یا دیگر لوگوں کا اس کے ساتھ یہ معاملات کرنا کہ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہی معاشرے میں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے تو اس میں اس کو شامل نہ کرنا یا اسی طرح کسی کے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس موقع پر اس کو شامل نہ کرنا اور اسی طرح یہ صرف ان اوقات میں قائم نہیں رہتی یہ صورتحال عدد کے دوران میں ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں بھی جب ہماری رسومات ہوتی ہیں شادی بیعہ کے معاملات ہوتے ہیں تو خاص طور پر وہ خواتین جو بیوہ ہو چکی ہیں یا وہ بچیاں وہ لڑکیاں جن کا یا آپ ذرا دور رہیے سوہاگنے آ جائیں اس طرح کی باتیں کہنا بڑی بڑی خواتین ہوای کے لیے ہوتی ہیں اچھا یہ ایک چیز یہ بھی کہ بیوہ ہو یا پھر وہ جن کی عمر بڑھ گئی اور شادی نہیں ہوئی ان بچیوں کو ان لڑکیوں کو دور رکھنا اپنی رسومات سے اپنی خوشیوں سے دور رکھنا اور اسی طرح وہ جن کے شہر کا انتقال ہو چکا ہے ذہنی عذیت اور کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوری محفل میں جب ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہوں گے تو کس طرح ان کے لیے یہ چیز عذیت کا باعث بنتی ہوگی دین اسلام ان تمام چیزوں کی تردید کرتا ہے اور بلکہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اور ان کی مدد اور نصرت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے ہم جب یہ فیل دیکھتے ہیں تو یقینا ہمیں زمانہ جہلیت میں ملتا ہے یا دیگر کچھ اقوام جو اقوام باطلہ ہیں تو جو اوٹیں بھی ایسا کر رہی ہیں وہ بھی انہی کی فیرس میں شامل ہیں سیئے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مہم علیکم میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام عروسہ ہے میرا یہ سوال ہے کہ فوتکی کے جو ہرپور سے بات کرتی ہریپور سے بات کرتی ہیں خوش آمدد کہتے ہیں سوال کیا ہے میرا یہ سوال ہے کہ جو فوتکی ہو جاتی ہے فوتکی پہ ہلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے بچوں کو دیا جاتا ہے وہ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں میرے یہ سوال ہے اور دوسرا یہ کہ بیوہ اٹھیں جو ہو جاتی ہیں ان کو میں لیے بغیرہ جن لڑکی کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو میں لیے بغیرہ لگاتی ہیں کہتے ہیں بیوہ اٹھیں نہیں لگانے چاہیں گے وہ بھی بیوہ ہو جائیں گی ان کا یہ جواب مجھے چاہی گی دوست والوں کا ابھی ہم نے اسی حوالے سے بات کیا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم میری بہن اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا رضیہ ہے رضیہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ عبدت میں عبدت میں دیور سے پردہ کرنا یعنی نقاب کرنا لہذا نہیں ہے اچھا نقاب کرنا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اپنے لبوں کو درود پاک سے پر رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسولی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی علیہ مبارک وسلم اسولی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا رسیم کازمی کے ساتھ آج بات ہو رہی ہے میت پہ جو سوگ کیا جاتا ہے اس تعلق سے ہم نے صبر کے حوالے سے بات کی اس کی فضیرت کے حوالے سے بات کی اب ہم بات اب یہ بریک سے قبل جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بات کی کہ اب ایک عورت جس کا شوہر جیسی نعمت اس سے دور ہو گئی ہے زائل ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو منحوس خیال کرنا اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں ان سے مہندی یا دیکھ جو رسومات ہوتی ہیں وہ نہ کروانا اس لیے کہ اگر یہ بیوہ اس کو مہندی لگائے گی تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو یہ تصور رکھنا کیسا ہے اس تعلق سے صفافات ہو آرہیں بہت اچھی گفتگو فرمائی میں آپ کی اسم تارہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اسی سوال کو کورر کا بھی سوال تھا آگے بڑھائیں اور سوک کے حوالے سے ہمیں کن کی نمور کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ یہ جو عورت کو منوس تصور کیا جاتا ہے میں چاہوں گی تھوڑا سوزاد کو کہ ہمارے لئے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لئے عملی نمونہ ہے تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب زوج میں سب سے پہلے جو انتخاب کیا تھا وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتا تو یہ ہمارے لئے سب سے بیس ایک اگزمپل ہے ہمارے لئے کہ آپ نے اس وقت میں یعنی اس معاشرے میں اس عورت کا انتخاب کیا جو اس وقت بھی اس کو منوس سمجھا جاتا تھا عربوں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے کمرے میں بند کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور ایک سال تک کے لیے اسے عذیت ترین یعنی عذیت ناک اسے زندگی اس کا مقدر بن جاتی تھی اسے خانے کے لیے اسے کپڑے پہننے کے لیے ہر طرح سے اسے عذیت میں ڈالا جاتا تھا زندگی کا حق ہی تمام وقت چیئے لیے جاتا تھا اس پر ہاتھ پیٹی تھی تو بعض وقت وہ مر جاتا تھا تو یہ سمجھتے تھے اب اس میں منوسیت جو ہے وہ اب ضائل ہو گئی تو یہ اس وقت کی رواج تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین ایک غد فرمایا خود نکاح کر کے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک ایسی عورت سے جو پہلے سے شادی شدہ بھی تھے پہلے سے عزواجی حیثیت بھی ان کی وہ تھی کہ وہ صاحب اولاد بھی تھی پہلے سے بیوہ تھی ان کا انتخاب کیا تو اس میں ایک یہ مقصد کار فرما تھا کہ ان لوگوں کو عورت کیا جائے ان غلط رسومات کا عورت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ یہ عورت کے خود منوس خود یعنی نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی مطابق ہوتا ہے کہ انہی سے آپ کی اولادیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور انہی سے انتوام کی اپنی شان ہے بلکل جب تک آپ ان کے دشتے میں منسلک رہے ہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح پناہ کیا تو یہ سب سے بڑی بات ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ زائد سے بات ان چیزوں سے اشتناب کیا جائے اور جو چیزیں ہیں کہ جو غلط روائج ہمارے اندر جو رسومات ہیں رائج ہو گئی ان کو بائیکارٹ کیا جائے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کا رت کیا جائے لوگوں کو شعور دیا جائے آگئی فرام کی جائے کہ ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے ہندو کے اندر یہ تصور ہے کہ وہ بعض اوقات عورت کو بھی اس قدر ظلیل کرتے ہیں کہ وہ زندہ جلا جانے یعنی چاہتی ہے کہ وہ سے زندہ ہی جلا دیا جائے تو یہ ہمارے مسلمان کا کلچر نہیں تھا یہ اسلام کا نہیں تھا اسلام تو ہمیں یعنی لوگوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے اور عزت دیتا ہے عورتوں کو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اگر ہم نے زندگی میں بھی ایسا کوئی کام کیا ہے اور دوسرا آپ نے سوق کے حوالے سے پوچھا کہ نوحہ کرنا کیا ہے تو اس کا یہ حکم ہے کہ وہ نوحہ کرنا یعنی حرام فرمایا ہے علماء کرام نے اور اگر کوئی کفریات کلمات کہتا ہے تو وہ بھی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے اگر کوئی نوحہ میں ایسی اللہ تعالیٰ سے شکوا کر دے کہ تُو نے میرے ساتھ یعنی کوئی اسے کفریات کلمات کہے دیں تو وہ بھی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے مطلقا نوحہ کرنا جو آواز سے رونا آواز سے رونا بال نوشنا یہ حرام ہے ٹھیک 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 لیکن اظہار غم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے بلکل آنسوں سے بندہ وہ بیک پیار ہے اور خاموش اگر آپ کی آنسوں بھی بہ رہے ہیں تو شکل اس کی جازت بلکل بڑی پیاری انہوں نے وضاحت فرمائی ناظرین اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو لوگ بیوہ عورتوں کو اپنے خوشیوں سے دور رکھتے ہیں بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے اور ایسا پھر ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ خوشیاں ان سے دور ہو جائے کرتی ہیں تو کسی عورت کو کسی بیوہ کو منحوظ بلکل خیال نہ کیجئے اللہ پتہ نہیں اللہ نے ان کے نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے وہ کن کن خوبصورت راستوں پہ چلتی ہوئی نہ جانے کون سی منازل کون سی مراتب کو پائیں گی انشاءاللہ اچھا بہت سارے سوارات ہیں میرے کالنس کے مسیس خالد نے پوچھا کہ غصے میں اگر شہر نے کہہ دیا کہ جان چھوڑ دو اور چلی جاؤ اس طرح کے معاملات ایک دفعہ تو کیا ایک دفعہ کے جھگڑے میں تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی جی مفتی صاحب دیکھیں یہ الفاظ الفاظ کنایا شمار ہوتی ہیں اور الفاظ کنایا کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے کہے جائیں یا مذاکرہ طلاق چل رہا ہو تو ان سے طلاق ہو جاتی ہے اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے یا مذاکرہ طلاق بھی نہیں ہے جھگڑا ہو رہا ہے بس ایسی نورمل سی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر اگر ایسی کہا تو پھر طلاق نہیں ہوتی نہیں ہوتی باہر رہتی ہیں وہ پوچھا کہ شہر اگر مر جاتا ہے وہاں تو زندگی خود اپنی جو ہے وہ گزارنی ہوتی ہے اب شہر بھی اگر نہیں رہے تو عورتوں کو سارے کام کرنے ہیں بچوں کے گروسری کرنے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اب وہ کیا کریں گے ان معاملات کو کیسے دیکھیں جبکہ وہ عددت میں ہیں سوک کی حالت میں ایک یہ سوال دوسرا کیا شہر اپنی بیوی کا مرنے کے بعد مو نہیں دیکھ سکتا دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی بات ہے تو عورت کو عددت کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہو کہ جو بغیر گھر سے باہر نکلے کوئی چارہ نہ رہے تو پھر جو ہے وہ ضرورتاں بقدر ضرورت دن ہی دن میں گھر سے باہر نکلنے کی جاتھ ہے تو اگر کوئی ایسی کیفیت ہے وہاں پر کہ وہ خاتون ایسی ہیں جیسے باہر کے ملک کی بات ہوئی کہ بچے بہت چھوٹے ہیں جو باہر سے لانی سکتے سودا وغیرہ اور وہ اور کوئی ایسا عزیز نہیں ہے کوئی قابل اعتماد محرم نہیں ہے پردیس ہے اجنبیت ہے ایسی حالت میں صرف دن ہی میں باہر نکل کے سودا لانے کے لیے اور واپس آنا شوہر بیوی کا موہ نہیں دیکھ سکتا یہ بالکل غلط مشہور ہے ہمارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ایسی کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد وہ شوہر بیوی کا موہ دیکھ سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ہمیرہ نے پوچھا ٹوٹکا ہے کہ اگر سبر نہیں آرہا تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کے قبر کی مٹی کو پانی میں گھول کے اس کو پلا دیا جائے جس کو سبر نہیں آرہا اور اس سے سبر آجاتا ہے ایسا کیسا بس یہ ویسے یہ ایک خیال ہے خیال کی بات ہے شریعت مطارہ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے خیال ایسے کرنی کوئی وہ نہیں ہے بس ایک ٹوٹکا ہے لیکن شریعت میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے اور اگر سبر نہیں آرہا تو اس کو جہاں وہ سبر کے فضائل بیان کیے جائیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنائی جائیں احادیث کریمہ بیان کی جائیں اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ سبر آجاتا ہے آپ اس کی مضمت کرتے ہیں شریعت اس کی مضمت کرتی ہے یا وہ ایسا کر سکتے ہیں چلے ٹوٹکا سمجھیں ٹوٹکا یہ جاہلانہ سی بات ہے جاہلانہ سی بات بس بہت بات ہوں اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی اشعار کی زبانی خوبیوں کو بیان کرنا کیسا ہے دیکھیں مرنے کے بعد میت کے لیے مرسیہ کہنا ایسے اعصاف بیان کرنا اشعار کی صورت میں جو واقعی اعصاف ہوں جائز اعصاف ہوں ان کے بیان کرنے کی تو اجازت ہے سلف سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں لیکن ایسے اعصاف جو اس میں نہ ہوں جیسے زمین آسمان کے کلابیں ملا دینا جیسے ہمارے ہاں رواج ہے بات لوگ کرتے ہیں کسی مرنے والے کے اس پر ایسی ایسی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس کے اندر ہوتی نہیں ہیں یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کی واقعی خوبیاں ہیں مثلا وہ سخی تھا تو اس کی سخاوت کو بیان کرنا ملنسار تھا تو اس کی ملنساری کو اشعار کی صورت میں بیان کرنا اس کی جائز تھا اس کی گنجائش ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کسی میں مسئیبت آ جائے تو اس کو ایسا کہنا کہ بھئی تمہارے عمال ہیں اب بھکتون مسئیبتوں کو کیسا ہے یہ اگر جو ہے وہ ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے ایسا کہتا ہے تو اس کی تو ہم ممانت کریں گے لیکن اگر استاد اپنے شاگرد کو یا پیر اپنے مرید کو یا والدین اپنی اولاد کو یا اپنے محتحتوں کو تربیت کی گرہ سے ایسا کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے باوجود سمجھانے کے باز نہیں آتا اور اس پر کوئی مسئیبت آئی تکلیف آئی تو اس پر وہ اسے سمجھانے کے لیے اگر ایسا کہہ رہے ہیں تربیت کے نکتہ نظر سے کہ یہ تمہاری شامت یہ عمال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام آدمی جو ہے وہ دوسرے عام آدمی کو اس طرح نہ بولے کہ اس سے آپس میں کلیش پیدا ہوں گے حریفوزی میری بہن نے پوچھا کہ ان کے ہاں اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس پر حلوہ بنایا جاتا ہے اور بچوں کو کھلایا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں ویسے تو فی نفس سے ہلوہ بنانا جائز ہے لیکن یہ الگ سے ایسے بقاعدہ دعوت کا سنداد اختیار کرنا تو فقہہ منع فرماتے ہیں کہ دعوت اور زیافت جو ہے وہ سرور کے لیے خوشی کے مواقعے کے لیے شرور کے لیے یا غمی کے مواقعے پر جو ہے وہ دعوت یا زیافت نہیں ہے لیکن گھر میں کسی کو کھلانے کے لیے حلوہ بنانا بچوں کو کھلانے کے لیے یا خود کھانے کے لیے وہ جائز ہے فی نفس سے لیکن خاص یہ سمجھنا کہ یہ ایسا کرنا لازم ہے یہ درست نہیں کیا نقاب کرنا ہے اور اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے بتائیے لیکن جو پردے کے حکام ہیں وہ تو مستقلان حکام ہیں ان کا عدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن لوگوں سے عدت کے علاوہ عدت کے باہر پردہ کرنا واجب تھا عدت کے دوران بھی ان سے پردہ کرنا واجب ہے اور جن سے عدت کے علاوہ پردہ نہیں ہے تو عدت کے اندر بھی ان سے پردہ نہیں ہے دیور سے پردہ عدت کے علاوہ بھی لازم ہے عدت میں بلادے میں اور شادی کرنا پھر انہی سے شادی جو ہے وہ اگر عدت گزر گئی عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اسے شادی کر سکتے ہیں کی جا سکتے ہیں یہ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا عالمہ صفحہ فاطمہ آپ کی بہت ممنون ہوں عالمہ سائرہ بانو آپ کی بہت مشکور ہوں ناظرین آپ کا بہت شکریہ آج ہی میں نے کوشش کی کہ تمام سوالات تو وہ ہمیں شامل کیے جائیں اور بہت حد تک میں اس میں ایک آمیاب بھی رہی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے آج میت یا موت کے حوالے سے بات ہوئے اللہ سے نیک گمان رہیے اور موت کی آرزوں مت کیجئے لیکن موت کی تیاری ضرور کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت جو ہے وہ دے اور ہم سب کی آخرت سوارے دعا کے ساتھ فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی